موسیقی 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 پاکٹو ایسا چیزاک اللہ میرے موٹو ہے کہ کسی ایک کے بارے میں بہلا ہوتا ہے میری کوششوں سے تو یہ کینی بات ہے میرے لیے ایک آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا بہت بہت شکریہ تو جسرہ بھی اور میں پہلے بھی کئی چکا چکا ہوں کئی دفعہ کہا چکاں کہ ایم ناعت پروفیشنل یوتیوبر ش آپ کو صحوق نہیں دیکھا اس میں رکھون گی بھی ہو سکتی ہے رہ دیو کوالیٹی بھی ہو سکتی ہے ہے ہر طرف ایک نیا شہر آباد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھاری پانی ہوتا ہے اور یہ اب بھاری پانی ہے میں نہیں دکھا سکتا یہ میری again میں nightemor این insulin کے لئے ہاتھ ، ایک ہاتھ نہ готов اس کوئی ہے میں نے نے جو دور پہنچا کیا ہے میں نے نے پول کے لیے میں نہیں رہا کہ لیے یہ ہے روٹ بھی ٹھیک ھیک ٹھیکنالوجی transfer and capitalization of the water energy food nexus برجل حمام لبسی چاہتے ہیں روٹ بھی چکر ہے میں نے کہا وہی ہمارنے میں سےیہے ہیں مجھے میں سےめ سے کسی نہیں کر رہا ہوں میں سے شئیست کر رہا ہوں میں نے وقتاً کر رہا ہوں کہ میں نے بسیارہ ہے what are you supposed to show you at the same time I'm talking I'm jumping from one topic to another topic اچھا جی اس کے بعد کا کیا کمنٹ ہے جانت میتھیو نے کہا ہے I believe سر کون زادہ دھیت ہے کنیڈین ایمیدی کو which promise is best to seek اسے میں میں نے کہی سیگل کے بارے میں ذکر کیا ہوگا سر کون زادہ دھیت ہے کنیڈین سیگل یا پاکستانی میں پاکستان میں تو کوئی سیگل لی دیکھا اور پاکستان میں میں اتنا رہ بھی نہیں ہوں یہ تنی میری ٹریولنگ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن کنیڈین سیگل سیگل وہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ موسٹی آسٹریلیا ہمارے پورے نورث امریکہ میں ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ سوٹی آسٹریلیا یہ سوٹی آسٹریلیا جان مچسر tell me a little bit about the politics of Canada which parties are there which are there for immigrants and which welcome and cards are there for outsiders دیکھیں اس وقت دو بین ہے ایک لیبرل ہے پرزا ہے کہنا میں اور کنزرویٹیوز ہیں جیسے پی سی پارٹی بھی کہتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانسے ہیں کہ آئندہ کی حکومت جہونی کی بنے گی ویسے امیگرنٹس کے اندر اگر کوئی کہنا میں پاپلر ہے تو وہ آپ کے لیبرل گورورنمنٹ ہے جسٹین ٹوڈو جس کے پرائم منسٹر ہے اس وقت تو جیسے پرائم منسٹر ہے جیسے پرائم منسٹر ہے جیسے پرائم منسٹر ہے جیسے پرائم منسٹر ہے دوسری ٹرم پہ وہ چل رہے ہیں امیگرنٹس کے لیے لیبرلز آلویز بین گوڈ وہ پالیسیز ایسی بناتے ہیں کہ میکسیم ایر لیبرل امیگرنٹس ہیں جن کو لوکل جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں لیکن چونکہ انٹاریو کے اندر بہت زیادہ امیگرنٹس ہیں وہاں جس طرح پہ جا پاکستان کے اندر تو ہے نواز کی جو تھی جس کی کوئی نواز لیگ جو تھی جس کی کوئی پریزنس نہیں تھی سندھ میں ایون بلوچستان لیکن میکسیم سیٹس تو پنجاب سے لے کے بنا لے دے لیبرلز کے ساتھ بھی یہی ہے کہ they don't have serious presence in in rest of the canada تو what they do because they get the majority votes in province of انٹاریو so they make the government دوسری نمبر پہ آتی ہے PC government PC government normalmente they are not good for the immigrants ان کی پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ definitely they care about the government they are strict تو نیکسٹ جو آنے والے چانسز ہیں کہ PC کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دبارہ وہ آ جائے انٹیل نیز oh my god یہ دیکھیں صبح کے دیکھے سفید کیا کہتے ہیں سفیدی جو ہے تورج نکلنے والا ہے اس آسم ویو آسم ویو تو ابھی تک جو ہے لیبرل جو ہے اس بین ویری گوڈ لیکن ان کی کچھ انہوں نے جو پچھلے امیگریشن سے ریلیٹڈ اور جو بے تہاشا فائننشل انہوں نے پیسے کا جس اداس سے استعمال کیا اور دوسری ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی ویے سے جو میجارٹی آف دا کنیڈینز تو گورا گورای کنیڈینز ہیں they are not happy with it تو لیٹس سی لیکن امیگرنٹ سارے جو ہیں لیبرل کوئی ووٹ دیتے ہیں لیکن یہاں پر الیکشن اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آپ سکول میں جاتے ہیں چپ کر کے جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں کوئی بینر نہیں کوئی کچھ نہیں چلے آئیں روڈ کی طرف چلتے ہیں تھوڑا شور ہوگا یہ ہے please tell us about the trucking business in Canada اس کے یہ ہیں users آگے پھر وہ جو ہوتے ہیں numbers تو جی کینیڈا میں جو trucking business ہے ہمارے جو south india side کے اور پاکستانی بھی ہیں ڈاکٹر بھی truck چلا رہے ہیں ڈاکٹر بھی truck چلا رہے ہیں تو trucking business it's a hard business لوگ پہلے ازے ڈرائیور آتے ہیں اور پھر واد میں امنا fleet بناتے ہیں پھر لوگسٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں تو people are doing very good it's a booming business it depends how you do it کیونکہ feature جتا بھی ہے اور ابھی بھی ساری جو جو کی تجارت جو ہے دو سے ڈھائی تین بلین ڈالر کی جو تجارت ی ایسے سے ہوتی ہے every day every day three to six billion ڈالر every day the stuff comes from united states and within the canada and the local trucking تو آرام سے ایک اچھا truck driver جو ہے اگر long haul کرتا ہے تو چھے سے آٹھ ہزار ڈالر local بھی کرتا ہے تو پہتالیس سو چار ہزار پہتالیس سو آرام سے بنا لیتا ہے یہ امان کا بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ effluent قسم کا علاقہ ہے عبدون کر کے علاقہ کلاتا ہے عبدون if i'm pronouncing right اگر کوئی جوڈن والا اگر دیکھے تو بتا دے کہ میں نے صحیح پرنانس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہاں ساری بیم بیسیز وغیرہ وہ سارے اس طرح کے ہوئے ہیں یہ دے گئے یہاں سے آپ it's a huge intercon تو یہ تو یہ ہو گیا جی پھر ہے نایم صاحب کا ایک بزنس ہے یہ کہ what about the scope of the star cell phone repairing and computer repairing business in canada please 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 guide بالکل جی cell phone repairing کا تو کام اتنا نہیں ہے کیونکہ جو پہلے established ہو گئے ہیں they are doing very good کیونکہ یہاں پر cell phone کی جو ہے repair تو ہوتی نہیں ہے ہر دو سال بعد ہر سال آئی فون کا نیا وہ آ جاتا ہے لوگ جو ہے نا ایسے سی ڈیلے پھیک رہی ہوتی ہیں ساری یہ cell phone company ہے کہ you just go and buy a new one کمپیوٹر ریپیرنگ کا yes ہر کوئی کمپیوٹر پھیکتا نہیں ہے تو کام تو یہ دونوں ہیں اس کا دونوں کام میں اگر آپ کو یہ کام اچھا آتا ہے لیکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ شروع میں جب آپ لگتے ہیں کہیں پر تو آپ minimum wage سے ہو ستا ہے دو تین ڈالر زیادہ پر آپ کو جواب مل جائے لیکن if you are planning to do a business what a beautiful view from here if you are planning to do a business yes there is always a scope کیونکہ technology کے اندر کہیں بھی ہو چاہے cell phone سے related ہو یا computers related scope is there but it is not as much as you think in pakistan وہاں تو یہاں جو بالکل ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں وہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جوار لگا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہاں بھی definitely market تو ہے دکانی تو ہیں اس کی اکی بٹنگر سر cloth manufacturing میں میں ہوں پاکستان میں ladies کے بارے میں بتائیں اچھا جی کیسا business ہے یہ یار cloth manufacturing یہ تو خیر اوپر اور طریقے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ladies اس کے بارے میں بتائیں کیسا business ہے cloth manufacturing it depends what are the level you are talking about تو mostly تو یہاں پر ready-made comes کا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے باہر سے ہی سامان مانگا کے یہاں پر بیچتے ہیں اگر manufacturing یہاں پر ہو تو i don't think so okay اگر آپ tailoring کی بات کر رہے ہیں تو it's not that much scope over here جی اچھا سلمان صاحب نے کہا سلام سلام سر what about opportunity to start engineering consultancy services mainly related with civil and structural engineering support including drafting work please guide جی بالکل بہت دا سکوپ ہے ہمارے پاس ہمارے اس گروپ کے اندر ہی ہمارے غلون کا نام خلیل صاحب ہے 1966 میں وہ immigrate ہوئے تھے اور civil engineering کی طرف اور یہ draft وغیرہ یہ جو architect architect ہیں وہ they charge huge money they charge huge money it's always once you are established definitely کیونکہ کون سا کام ہوتا ہے جس کے اندر کسی architect کسی کہنا میں architect کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ان سے میں بیٹھ کے اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں تو تو بتا رہے تھے کہ وہ it's a huge demand he is demand پھر آگے ان کے contact ہوتے ہیں پھر mechanical آلے اور electrical والے اور پھر جب permit پول کرائے جاتے ہیں کسی بھی کام کو کرنا کسی بھی شہر میں یا کسی بھی ملک کے اندر جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کا تو یہس it is in a huge demand ڈیمینڈ 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 ڈیمینڈ